اسلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے میں آپ کا اپنا ایس ایم ڈی آج ہم اسلام کے کچھ ایسے دلچسپ حقائق دریافت کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نمبر چالیس کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بے شمار رازوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں جب ہم ان رازوں کو دریافت کرتے ہیں تو ہم بے ساختہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمبر چالیس کے بارے میں کچھ حیرانکن باتیں بتائیں گے جو آپ کو دنگ کر دیں گے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جن سے قیامت تک آنے والے تمام انسان پیدا ہوئے کا نمبر چالیس سے ایک خاص تعلق ہے جبال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مختلف علاقوں کی مٹی کو اکٹھا کیا اور پھر اسے چالیس دن تک چھوڑ دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخرین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے چالیس سالے کی عمر میں اپنے انبوت کا اعلان کیوں کیا اسیطرہ اگر کوئی شخص حرام کا ایک کم ہے بھی کھالے تو اسکیدہ چالیس دن تک قبول نے ہوتی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن کو ہی طور پر گزارنے کا حکم دیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے چالیس سلمانوں کی موجودگی میں کھلے عام تبلیغ شروعی کی حضرت ایونس علیہ السلام نے چالیس دمچھلی کے پیٹ میں گزارے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چالیس دن تک پانی پر تیر تیر ہی جب بنی اسرائیل نے اللہ کینا فرمانی کی توانہیں چالیس سال تک سہرام بھٹک نے دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر چالیس دن اللہ کی عبادت کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اطاع فرمائی کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے وجود میں خاص تبدیلیاں آتی ہیں اس عمر میں انسان کی عقل اپنی انتہا کو پہنچتی ہے یہ تمام مثالیں اس بات کی انشان دہی کرتی ہیں کہ ہن مبر چالیس خاصا ہمیتر کھتا ہے جب اللہ نے حضرت آدمہ علیہ السلام کو پیدا کیا توان کا جسم چالیس دن تک بے جان پڑا رہا حضرت آدمہ علیہ السلام کا قد بھی چالیس ہا تھا جب آنہیں اور حضرت ہوا کو زمین پر اتارا گیا اور نسلان سانی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت آدمہ علیہ السلام کیا ولاد کی تداد چالیس ہیزار ہونے کہ بعد حضرت آدمہ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو اللہ کی قدرت کو دیکھیں جب کوئی روح دنیا میں آنے کے لیے مقدر ہوتی ہے تو یہ عمل چالیس دن تک نتفے کی شکل میں رہتا ہے پھر چالیس دن خون کے لو تھڑے کی شکل میں اور پھر چالیس دن گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں چالیس ہفتے بعد بچہ مکمل طور پر شکل اختیار کرتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اسیطرہ قیامت اکیبت حجسین شانیہ نمبر چالیس سے جڑی ہوئی ہیں دجال چالیس دن تک زمین پر رہے گا امام مہدی علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد چالیس سال تک حکومت کریں گے جب اللہ نے پہلا زمینی عذاب بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کوم پر طوفان آیا طوفان کی کشتی چالیس دن بعد جدی پھارڈ پر رہتری حضرت دعو دالیل سلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چالیس سال کا حکومت کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ چالیس دن تک اس آگ میں زندہ رہے اور پھر اللہ نے چالیس دن بعد انہیں اس آگ سے باہر نکالا یہ تمام مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی عظمت بے مثال ہے تحقیق کے مطابق جب کوئی شخص چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی عقل کی صلاحیت مککمل ہوتی ہے جس سے وہ اچھے اور بڑے کی بہتر تمیز کر سکتا ہے اگر کوئی شخص خود کو دنیا سے الگ کر کے مسلسل چالیس دن تک صرف اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اسے بے پناہ علم و حکمت سے نوازتا ہے اور اس پر اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے یہ چند مثالیں ہیں جو نمبر چالیس کے ساتھ واب بستہراز کو ظاہر کرتی ہیں تاہم اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات اور معاملات موجود ہیں جو اسیمبر سے گہرہ تلق رکھتے ہیں پیارے دوستو یہ اللہ کے وحراز ہیں جو اس کائنات کی تخلیق میں پوشیدہ ہیں اور یہان لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کے کوش کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر گور وفکر کرتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو کسی ایب کے بغیر بنایا ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے رازاللہ کے لا محدود حکمت کی نشانی ہے ہے دوستوں میرے ویڈیو دیکھنے اور دھنیاواد آپ کو سمرتھن میرے لیے بہت میں نے رکھتا ہے میرے کنٹینٹ کو لائک, سبسکرائب, کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو نہ بھول نیکسٹ ہاں آنے والے اگلے ویڈیو کے لیے بنے رہیں بائے دوستوں اللہ حفیظ اللہ حفیظ